ہائے میں ہوں اکشے اور میں پھر آگیا ہوں آپ سے باتیں کرنے یہ ہے پوڈکاسٹ اپیسوڈ 3 تیسرا اپیسوڈ ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے باتیں کیا تھی شام کی دھپا کی میری میرے کہانی لکھنے کے طریقے کی میں کیا سوچتا ہوں اس پر آج بھی ہم باتیں کریں گے دھپا کی دھپا دوسرے کردار کی ویسے اگر آپ نے اب تک ٹکٹ نہیں لیا ہے تو اب زیادہ وقت نہیں ہے آپ ٹکٹ لے لیجئے تو کل جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ میں کافی وقت سے سوچ رہا تھا پوڈکاسٹ شروع کرنے کے بارے میں پھر میرے دن آگ میں یہ آ رہا تھا کہ کوئی خاص وجہ تو نہیں چاہیے پھر وجہ بھی ملی دھپا وہ وجہ جس کے قرآن میں پوڈکاسٹ شروع کیا حالانکہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں چار یا پانچ اپیسوڈ کی سیریز رکھوں گا ایک لیمیٹڈ سیریز اس کے بعد میں پوڈکاسٹ کے بارے میں پھر ریتھنگ کروں گا کیا مجھے اور اس کو کونٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ کیا مجھے اس بات چیت کو آگے جاری رکھنا چاہیے یا نہیں فلحال دھپا کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس کہنے کو کیا رہے گا کیونکہ اپنی ایک کہانی کے بعد جب ایک ایک رائٹر ایک ایک کہانی کہنے والا اپنی بات کہہ چکا ہوتا ہے تو وہ بالکل کھالی ہو چکا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بازار میں اپنا جھولہ لے کر کے کچھ بیچنے نکلتا ہے اور جب بازار ختم ہوتا ہے تو اس کا جھولہ کھالی ہوتا ہے تو وہی میں سوچ رہا ہوں کہ دھپا کے بعد میرے پاس بات کرنے کو کیا رہے گا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں بہت ساتھ باتیں نہیں کرتا خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے دیکھتے ہیں فلحال تو ہمارے پاس کہانیاں ہیں ہمارے پاس کردار ہیں اچھا آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں یہ ایک بالکل ایسے ہاپس کی بات ہے جو جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کہانیاں لکھتے وقت کبھی کبھی نا میں ان جگہوں پہ پہنچ جاتا ہوں جہاں شاید میں کبھی آج تک نہیں گیا ہوں یا شاید کبھی جا بھی نہیں پاؤں گا اس لیے نہیں کہ وہ جگہ بہت اچھی ہے بہت بری ہے بہت دور ہے اس لیے بلکہ وہاں جانا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے تو یہ کہانی میڈیم ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں مجھے ایک سرنگ دے دیتی ہے وہ جیسے بچپن میں آپ سوچتے تھے نا کہ آپ کہیں چھوٹی سی جگہ میں گھوز ہوگے تو پھر ایک ریبٹ ہول سے نکلتے ہوئے بلکہ ایک ونڈر لینڈ میں پہنچ جاؤ گے تو یہ کہانیاں میرے لیے اس سرنگ کا کام کرتی ہیں اور اور ایک عجیب بات بتاؤں کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ مجھے ایک عجیب سے بیماری ہے میرے اندر میرے علاوہ سوہر لوگ رہتے ہیں وہی وہ کردار ہیں کبھی میرے اندر کا شام نکل جاتا ہے تو کبھی میرے اندر کی منجو کبھی میرے اندر کا کمار نکل جاتا ہے تو کبھی میرے اندر کی ہیرہ وطی اور پھر دھپا بن جاتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں منجو جی کے منجو دھپا کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے منجو صرف ایک ایک عورت نہیں ہے منجو منجو اپنے آپ میں ایک پرتیق ہے سماج کے اس خاص تنبھ کا جس کے بل پر یہ سماج چل رہا ہے ہم انڈین سوسائٹی کی بات کریں ہم اگر ہم اپنی سبیتہ کی بات کریں تو ہم نے محلاؤں کو عورتوں کو ایک خاص جگہ دے رکھی ہے ایک رتبہ دے رکھا ہے ہم نے انہیں ایک پت پر پرتشتھاپت کر کے رکھا ہے but the same time کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ہپوکریٹ سماج ہیں ہم ہم ہی وہ سماج ہیں جو اس عورت کو کبھی کبھی اس قدر بے عزت کرتے ہیں اس قدر اس کے عزت کو تار تار کرتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے شرم ہاتی ہے اپنے آپ کو انسان کہنے میں بھی اس سماج کا حصہ کہنے میں بھی جو عورت کے عزت نہیں کر سکتا جو اس کا خیال نہیں رکھ سکتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں لکھا بہت جاتا ہے عورتوں کے بارے میں باتیں بہت کی جاتی ہیں پر عورتوں کے بارے میں جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے ایسے عورتیں جو سماج میں ریبل کرتی ہیں جیسے اسمت چگدائی جی کی رائٹنگ جیسے ارون تتی روی جی کی رائٹنگ جیسے وجینیا بھول کی رائٹنگ یہ بہت ٹریک کرتی ہے جیسے منٹو کی منٹو کی کہانیوں میں جیسے عورتوں کے بات ہوئی ہیں وہ سماج سے اپنا لوہا منوانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں اور یہ بہت بریف چیز ہے سماج تو خیر اس پر الگ الگ لیبل لگا ہے ان کے حساب سے ان کے جو سٹینڈرڈ ان کے جو پیمانہ ہوتا ہے ماپنے کا کہ یہ عورت اچھی ہے عورت اچھی نہیں ہے تو وہ فریمورک ہی مجھے تھوڑا گھڑ بھڑ سا لگتا ہے خیر ہم یہاں پر سماج کی عورتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں منجو کی بارے میں منجو ایسے بلکل بھی نہیں ہے منجو بلکل بھی ریبلیس نہیں ہے منجو ایک عام بھارتی محلہ جس کا دھرم ہوتا ہے اپنے پتی کو خوش رکھنا چپ رہنا کم بولنا زیادہ رونا اور سب سہنا تو منجو ایسی ایسی ایک عورت ہے منجو کو گانا بہت پسند ہے منجو کو جب وقت ملتا ہے تو منجو گنا لیتی ہے ایک تھرشال پر بیٹھی ہے شادی سے پہلے ضرور چاہتی ہوگی کہ وہ اسے بھی تھوڑی آزادی ملے اس کا پتی تھوڑا اس کی طرح سوچنے والا ہو حالانکہ شام جو منجو کے پتی ہیں وہ موڈن خیالات کے ہیں وہ لنڈن جا رہے ہیں اور فلمیکنگ سے جڑا ہوا ان کا کریر ہے تو وہ بروڑی وادی سوچ کے نہیں ہیں لیکن لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک چھپا ہوا بندن ہے ایک عدرش بیڑی ہے جو منجو کو جکڑی ہوئی ہے منجو ووکل نہیں ہے وہ اپنی بات اپنے بارے میں بات نہیں کر سکتی ہے وہ بتا نہیں پا رہی ہے اپنی پیڑا اپنے ہسبنڈ کو اور یہ صرف منجو کی پیڑا نہیں ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ چپ رہتے ہیں وہ ووکل نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی بات رخ نہیں پاتے ہیں اپنے پریوار میں اپنے اپنے بلوٹ کے سامنے اپنے ہسبنڈ اپنے بھائی اور اپنے اپنے دوست سے اپنے بائی فرنڈ سے اپنے اپنے رشتداروں سے اپنے آس پاس ان کے جو کی اٹیکر ہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے سامنے وہ اپنی بات نہیں رکھ پاتے ہیں کہ وہ کس پیڑا سے گزر رہے ہیں تو یہ بات نہ رکھ پانے کی کہانی ہے یہ دبا خود میں ہی گھلنے کی کہانی ہے اور یہ بہت ایک عجیب سستیتی ہوتی ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ یہ امید کرتے ہیں کہ سامنے والا آپ کو سمجھے اور آپ اس کے لئے اپنے پوری زندگی نیچھاور کر دیتے ہیں اور سامنے والا آپ کو ایک قطرہ بھی نہیں سمجھتا تو ایک دکت سستیتی ہے ایک پیڑا ہے اس میں ایک الگ طرح کا ایک سوناپن ہے کیونکہ آپ کسی کو کیا بتائیں گے کہ آپ نے کس کے لئے کیا کیا اور مدلے میں آپ کو کیا ملا تو یہ منجو کی کہانی ہے دبا ہر اس عورت کی کہانی ہے جو اپنے پتی کو بہت سے باتیں بتا نہیں پائے جو وہ بتانا چاہتی تھی دبا ہر اس عورت کی کہانی ہے جو پیٹریارگی کی باؤنڈری میں آج بھی بھنسی ہوئی ہے دبا ہر اس عورت کی کہانی ہے جو بھارتی ہے سبیتا اور ہم سنسکرتی کے نام پر جو جکڑن ہے ایک عورت کے پیروں میں جو ادرشے بیڑیاں ہیں دبا اس کی کہانی ہے دبا دبا نہ بول پانے کی کہانی ہے جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ہم عورتوں کے بارے میں لکھتے بہت ہیں ہم عورتوں کے بارے میں باتیں بہت کرتے ہیں ان پر قویتائیں لکھتے ہیں شہری کرتے ہیں پر ہم ان کے بارے میں سوچتے بہت کم ہیں تو یہ ناٹک شاید ہمارا یہ پرسپیکٹیو چینج کرے گا جب ہم منجو کو دیکھیں گے منج پر تو شاید ہم سوچنا شروع کر سکتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ واقعی دھپا دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا پرپا ہو پڑے گا کیا بدلے گا کیا ویسا ہی رہے گا کیا ٹوٹے گا کیا بنے گا لیکن میں بس اتنا چاہتا ہوں اسی لئے ہم سب اتنی کوشش کر رہے ہیں اور ناٹک کا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی دیش بھی ہوتا ہے وہ طبقہ جو آرام سے بیٹھا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے سب صحیح چل رہا ہے اسے یہ اسے یہ احساس دلانا کہ سب ٹھیک نہیں ہے اور جو جو طبقہ جو بہت ڈسٹرپٹ ہے جو جو بے چین ہے اسے تھوڑا آرام دینا شاید شاید نہ ٹکا یہی ایک پرپس ہے جو جو پورا ہونا بہت ضروری ہے اور بینگ ان آرٹسٹ ہماری بھی ایک سوشل ریسپونسیبلیٹی ہوتی ہے کہ ہم ہم اپنے کہانیوں کے ذریعے اپنے آرٹ ورک کے ذریعے سماج کو کیا دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آرٹ میں دینا بہت ضروری ہے چھوڑنا بہت ضروری ہے کھونا بہت ضروری ہے تو یہ تو فیلسپیکل بڑی بڑی باتیں ہوں گئیں آپ اپنے گھر اپنی ٹکٹ بک نہیں کی ہے تو پر سے یاد دل آتیتا ہوں اٹھارہ جون شام سات بجے سینٹ انڈریوز آڈیٹوریم بینڈرہ میں دھپا کا پریمیر ہونے والا ہے جہاں ایسی چھوٹی چھوٹی احساسوں چھوٹی چھوٹی گھٹناوں اور ان کے پیچھے چھپے بڑی بڑی باتوں کی بڑی بڑی باتوں کے بارے میں ہم سوچنے پہ مجبور ہوں گے جب ہم دھپا دیکھیں گے مجھاتا ہوں کہ آپ سب آئیں اور اس فارم کا بھی مزا لیں منجو سے ملیں شام سے ملیں میں آپ کا انتظار کروں گا سینٹ انڈریوز آڈیٹوریم اٹھارہ جون شام سات بجے اور ہاں سب سے خاص بات کیونکہ یہ ناٹک انیس سو پچاس کے آس پاس کی کہانی ہے تو جیزا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس گولڈن ایرا کو انیس سو پچاس انیس ساٹھ کے تو بھولئے گا نہیں اپنے بیسٹ وینٹیج ریٹرو آؤٹفٹ میں آنا آئیے نا تھوڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں انیس سو ساٹھ کو انیس سو پچاس کو اس کمال کے گولڈن پیریٹ کو جب وہ بلیک اڈ وائٹ فلموں کا دور تھا جب جب مدوبارہ جی جب نرکس جی جب نوتھن جی جب دیو صاحب بلراج سانی بھارت بوشن جی آئیے سیلیبریٹ کرتے ہیں انیس سو پچاس کو دھپا کے ذریعے میں کل رات پھر رہوں گا اور ہم باتیں کریں گے اس میں دھپا کے دوسرے کرداروں کی فلال کے لیے شبہ خیر کھل ملتے ہیں اچھی نیند سوئیے گا